دوستو جنگ کے میدان سے بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جہاں ہماس بھی اسرائیلی سینکوں کو چنچن کر کے مار رہا ہے ہجباللہ اسرائیلی سینکوں کو بھی مار رہا ہے اسرائیلی بستیوں پر بم بھی برسا رہا ہے اس کے سینے تھکانوں پر بھی بم برسا رہا ہے اور تو اور اس کے جو نجی اپکرن ہیں اسے بھی تبہ برباد کر رہا ہے اور اب اس حملے میں عام سیویلینز کو بھی نشانہ بنانے لگا ہے تو وہی یمن کی طرف سے بھی لگتار حملے تیز ہو رہے ہیں تو وہی سیریا عراق سے بھی رہ رہ کر کے اسرائیلی پورٹ پر بم باری کی جا رہی ہے جس کی تمام تصویریں سامنے آ رہی ہیں پر اس خبر میں صرف بات کی جائے گی ہجباللہ کی جس نے ایک ساتھ اٹھائیس لوگوں کو دھیر کرنے کا کام کیا اور پہلی مرتبہ اسرائیلی میڈیا یہ بولنے کے لیے مجبور ہوا کہ ہاں ہجباللہ کے حملوں میں اٹھائیس لوگ مارے گئے ہیں جس میں سترہ اسرائیلی سینک شامل ہیں اور گیارہ آم سیویلینز شامل ہیں جہاں ہجباللہ اس جنگ میں آنکھ کے بدلے آنکھ والی رڑنیتی سے جنگ کے میدان میں اترا ہوا ہے جہاں لیبنان میں دو دن پہلے ہوئے حملے میں دو بچوں کو شہید کیا گیا تو وہی ہجباللہ نے گیارہ آم سیویلینز کو نشانہ بنا کر کے ایک کڑا میسج دے دیا کہ جس بھاشا میں بات کی جائے گی اسی بھاشا میں جواب ملے گا اور آنکھ کے بدلے آنکھ والی ٹک ٹیک جو ہے ہجباللہ نے اس چنگ میں اپنا لی ہے اور کئی بڑی چیزیں لگاتار اسرائیل اور ہجباللہ دونوں کی طرف سے گھٹیت ہوئی ہیں جو لگاتار چرچہ کا کینڈر بھی بن چکی ہے جہاں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بتایا گیا اسرائیلی آرمی ریڈیو دورا کہ 28 اسرائیلی جو ہیں ہجباللہ کے حملے میں دیر ہوئے ہیں جس میں 17 سینک شامل ہیں اور 11 سیویلینز شامل ہیں اور جب یہ جانکاری دی گئی لگاتار حملے تیز ہو رہے ہیں تو اب اسرائیلی سینہ بھی حرکت میں آئی ہے جہاں میسج دینے کی کوشش کی گئی کہ ہجباللہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اب اس لیے ہمیں اپنی سینہ کی طاقت جو ہے وہ لیبنان بورڈر پر دکھانی پڑے گی جس کے چلتے جو ہے ائر فورس اسٹرائیک ہجباللہ ٹارگیٹڈ ان جنتا ایریا سینٹرل لیبنان جس کے چلتے ائر فورس نے اسٹرائیک کی جنتا ایریا سینٹرل لیبنان میں جہاں کچھ لوگوں کو شہید کیا کیا جس کے جواب میں ہجباللہ نے اپنی پرتکریہ جو ہے وہ صاف طور پر دنیا کے سامنے دے تھی اور یہ بتایا گیا کہ سینہ کئی طرف سے زمینی کاروائی کے لیے تیار ہو چکی ہے اور بڑے بڑے ٹینک مارکوا ٹینک جو آپ نے دیکھے تھے کہ جنگ کی شروعات میں گازہ کے بورڈر پر کھڑے ہوئے تھے کہ اب ہم گھسنے والے ہیں وہی والی چیزیں جو ہیں پھر سے دکھانے کی کوشش اسرائیل دوارہ کی جا رہی ہے کہ ہم لیبنان کے اندر گھس کر کے ماریں گے پر یہ سپنا جو ہے وہ سپنا بنا دیا ہے ہجباللہ نے ہم لیبنان اور سیریا موچے پر کٹھن لڑائی کے دنوں کی امید کرتے ہیں اور ہماری سینہ پوری طریقے سے تیار ہے جہاں اسرائیلی سینہ کے مادیم سے لیبنان جنتا چھتر میں ہجباللہ کے ٹھکانے پر حملہ کیا پر ہجباللہ کے ٹھکانے کے بہانے عام سیویلینز کو نشانہ بنایا جس کا جواب ترنت ہجباللہ دوارہ دے دیا گیا اور اسی کو لے کر کے اسرائیلی میڈیا صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ ہجباللہ اسرائیل کی نگرانی تقنیق سے بچنے کے لیے کچھ کم تقنیق والی رن نیتیوں کا اپیوگ کر رہا ہے یہ اسرائیل کی خوفیہ جانکاری کٹھا کرنے کی چمتاؤں کا عدیان کرنے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے تقنیق بنا رہا ہے جو ڈرون کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے کیونکہ کل ہی آپ کو خبر میں بتایا تھا کہ کیسے کچھ مہتپون جانکاریاں ڈرون ایرا کر کے اسرائیلی شہروں سے ہجباللہ نے اپنے پاس اکٹا کر لی اور پھر اسرائیلی میڈیا دوارہ یہ کہا گیا کہ محض دس منٹ لگیں گے ہجباللہ کو کئی مہتپون ٹھکانوں کو نشانہ بنانے میں جس کی جانکاری خاص طور پر دی جا رہی ہے وہی صاف طور پر سید حسن نصر اللہ دوارہ بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہجباللہ اس جنگ میں آنکھ کے بدلے آنکھ کی رن نیتی پر وچار کر رہا ہے ہجباللہ نے اسرائیل کو چیتاونی دی کہ اگر انہوں نے لیبنانی ناغری کو نشانہ بنایا تو ہجباللہ اسرائیلی نواسیوں کو مار ڈالے گا اسرائیل دوارہ لیبنانی بچوں کی دولان میں دو عوید نواسیوں کو شہید کیا جس کے بدلے اس نے گیارہ سیویلینز کو نشانہ بنایا ہے جس کی جانکاری خود سید حسن نصر اللہ دوارہ بھی دی گئی ہے اور سید حسن نصر اللہ نے ایک بڑا خلاصہ کیا کہ ہماس آنکھ آنکھ اپنے نام پر اور پرتیرود گھٹوں اور سمپون پرتیرود دھوری کی اور سے باتچیت کرتا رہتا ہے اور یہ جو سویکار کرتا ہے اسے ہم سبھی سنتسٹ ہیں ہم اس کے سبھی نرنیوں میں اور انت تک اس کا سمرتن کرتے ہیں کیونکہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ بھئیہ ہماس جو ہے اکیلے لڑ رہا ہے نہ تو ہماس کا ہجباللہ سے سمپرک ہے نہ ہی ہجباللہ کا یمن سے سمپرک ہے اور نہ ہی یمن کا سیریا اراک سے کوئی سمپرک ہے پر اب سید حسن نصر اللہ نے جنگ کے دس مہینے بعد یہ خل کر کے آنیئر کہا کہ ہماس رن نیتی تیار کرتا ہے اور جو بھی رن نیتی وہ بناتا ہے ہم سب اسی رن نیتی کے حساب سے ہر آپریشن کو انجام دیتے ہیں جو کی ساف طور پر ایک بڑی اپلپدھی کہیے یا یوں کہیے کہ جنگ میں ایک جھٹا کے ساتھ میں بڑے بڑے حملے اسرائیل کے اوپر کیے جا رہے ہیں جس کی جانکاری خاص طور پر لوگوں کے سامنے ہیں پر جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اسرائیل میں کوئی بربادی نہیں ہو رہی ہے اب خود اسرائیل کے کریو شمونہ شہر کے میئر نے بڑا خلاصہ کیا ہے اور کریو شمونہ کے لوگ کس حال میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں یہ خاص طور پر بتایا گیا ہے جہاں آپ ساف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ بستی کے میئر اسٹرنڈ نے بدوار کو کہا کہ کریو شمونہ نے نواسی ہجباللہ کے ساتھ یدوبرام سمجھوتا پر سہمتی ہونے پر بھی واپس نہیں لوٹیں گے ان کا ساف طور پر کہنا ہے کہ اگر یہ جنگ ہجباللہ کی طرف سے رکھ بھی جاتی ہے پھر بھی لوگ جو ہیں کریو شمونہ میں واپس نہیں لوٹنے والے اسرائیلی چینل چودہ کے ساتھ چرچہ میں اسٹرنڈ نے مانا کہ قیدی ونمیہ سمجھوتے کی استطیق میں جو گازہ سے اسرائیلی وندیوں کو واپس لائے گا ہجباللہ کی اور سے یدوبرام وناشکاری سنکیت دیکھا اور اسٹرنڈ نے کہا کہ اتر کے لیے ساتھ اکٹوبر کا خطرہ ابھی تک تلا نہیں ہے ہم ابھی بھی اسی واسطوکتہ کو جی رہے ہیں جیسا کی ہم چھے اکٹوبر کو تھے لیکن انہوں نے ہمیں خالی کر دیا کیونکہ ہم خطرے میں تھے آگے پوچھتے ہوئے تب یہ کیا بدلاب آیا کیا انہوں نے اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کچھ کیا اتر آیا نہیں ان کے پاس ہجباللہ سے نپٹنے کے لیے کوئی رن نیتی نہیں ہے یدی ایک سمجھوتے پر سائن ہو بھی جاتا ہے اور بسنے والوں کو کریشمونہ کا نردیش دیا گیا تو اسٹرنڈ نے پسٹی کی کہ کوئی بھی واپس نہیں آئے گا اور کہا کہ بلی کا بکرا نہیں بنیں گے کون کہہ رہا ہے اسرائیلی عوام کہہ رہی ہے کس پر بھروسہ نہیں بنجامن نتین یاہو اسرائیلی حکومت پر اسرائیلی سینہ پر انہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے اور اسی کے چلتے ایک بھتا شہر جو ہے کریشمونہ کی پہچان بن چکی ہے جہاں کریشمونہ میں ابھی بھی جلتی ہوئی گند آتی ہے کیونکہ یہ ایک بڑی آگ سے پیڑی تھا جس میں گئی ہے اگر ہجباللہ کے راکٹ سے چھپنا ہو تو بسنے والوں کو تیج گاڑی چلانے کی انومتی دینے کے لیے ٹریفک لائٹیں بند کر دی گئی ہیں جس کی جنکاری خاص طور پڑتی گئی ہے اور ایک بڑی تباہی کا منظر سے چوج رہے ہیں اسرائیلی جو منظر انہوں نے گازہ میں مچایا وہی منظر کا سامنا ہجباللہ نے اسرائیلی تعلیقوں کو کرا دیا ہے